انہوں نے بالی ووڈ سٹار بننے کی کوشش کی مگر اس میں انہیں کچھ خاطر خواہ کامجابی حاصل نہیں ہوئی مگر اسی دوران وہ میکسیکو کے چند بڑے سیاستدانوں کو اپنے دام میں پھانسنے میں ضرور کامجاب رہی تاہم کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ حلدہ گروگر نہ صرف ایک عوص درجے کی عدہ کارہ تھی بلکہ وہ ایک جاسوسہ بھی تھی انہیں میکسیکو میں کام کے دوران نازیوں کا تعاون حاصل رہا اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں میں ہٹلر کے وزیر برائے پریپوگنڈا جوزف کوئبلز بھی شامل تھے حلدہ کا مقصد کچھ چھوٹا نہیں تھا ان کا منصوبہ یہ تھا کہ میکسیکو میں دستیاب تیل کی دولت اور دیگر قدرتی وسائل تک جرمنی کی رسائی کو ممکن بنایا جائے تاکہ اس دولت کا استعمال کرتے ہوئے وہ سرمایہ اکٹھا کیا جائے جس کی مدد سے سوویت یونین تک رسائی کی راہ ہمار ہو پائے مورخ اور کتاب لائف اینڈ ورک آف این نازی سپائی ان میکسیکو کے مصنف جان البرٹو بتاتے ہیں کہ اگر اداکاری کی بات کی جائے تو وہ بہت اوست درجے کی ایکٹر تھی مگر اس دور کے عالی طبقے کے افراد پر کابو پانے اور انہیں اپنا گرویدہ بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا لیکن یہ کہانی صرف ایک سنہرے بالوں والی عورت کی خوبصورتی تک محدود نہیں تھی جو فریبکاری میں مہارت رکھتی تھی وہ سن 1912 میں جرمنی کے شہر کولون میں پیدا ہوئی تھی اور 20 سال کی عمر تک پہنچے پہنچے وہ ایکٹنگ کے شعبے میں اپنا نام کسی حد تک بنا چکی تھی اداکاری کے شعبے میں انہیں معمولی اور درمیانے درجے کے کردار نبھانے کو ملتے تھے شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے میڈیا جائزوں میں ان کا نام بطور اداکارہ کچھ زیادہ نمائی نہیں تھا سن 1930 کی دہائی میں انہوں نے امریکہ کے تجارتی سینما میں خود کو مطارف کروانے کی ناکام کوشش کی بڑی اور معروف اداکارہ بننے کے اپنے خواب کو پورا کرنے کی غرض سے انہوں نے ایک بااثر امریکی تاجر سے شادی بھی کی لیکن انہیں بالی وڈ سے وہ نتائج حاصل نہ ہو پائے جن کی وہ توقع کر رہی تھی مگر ان تمام کامیابیوں اور ناکامیوں کے درمیان جرمنی کو سپورٹ کرنے کی ان کی خواہش کبھی ان کے ذہن سے مہو نہ ہو پائی مورخ جان اربوٹوک کے مطابق وہ ایک ناکام اداکارہ تھی اور انہوں نے زندگی میں معمولی کردار ادا کیے اس وقت ان کی پشت پناہی ہٹلر کے وزیر برائے پروپوگنڈا گوبلز کر رہے تھے وہ انہی کی اجازت سے امریکہ روانہ ہوئی تھی لیکن بعد میں ان کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ کی بجائے میکسیکو میں ان کا کردار زیادہ اہم ہے وہ مزید بتاتے ہیں کہ میکسیکو کے مشن پر روانہ کرتے ہوئے انہیں محبے وطن ہونے کا کردار نبھانا تھا اور اس مشن کی تکمیل کے لیے انہیں اپنی خوبصورتی کا خوب فائدہ اٹھانا تھا میکسیکو کے بہت سے وزراء ہلڈا کروگر کے ہلکہ احباب میں شامر رہے ہلڈا کی سوا عمری لکھنے والوں کے مطابق وہ وہاں انہوں نے بہت سے باعثر افراد اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کی اور دوستانیں قائم کیے موریخ جان البرٹو کا کہنا ہے انہوں نے سٹریجک وسائل جیسا کے پارہ تک رسائی حاصل کرنے کے سلسلے میں ان میکسیکن افراد کے تلقات کا استعمال کیا جس نے جرمنی کی ممنوع تجارت خام مال حاصل کرنے میں مدد کی انہوں نے ریاست امریکہ کی فوجی نقل و حرکت سے متعلق معلومات بھی جرمنی منتقل کی موریخ جان وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں نازی عزم کے متعدد منصوبوں میں سوویت سرزمین میں داخل ہونا بھی شامل تھا مگر ایسا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اسلاح اور اندھن کی ضرورت تھی طاقتور میکسیکنز کے ساتھ اپنے تلقات کی وجہ سے کروگر نے جلد ہی ایک اہم مقام حاصل کر لیا تھا اس زمن میں ہونے والی تفتیش میں میکسیکو کے آلہ حقام اور کاروباری افراد کے جرمنی کے ساتھ مبینہ تلقات کا ذکر کیا گیا ہے اس حوالے سے تحقیق کرنے والوں کے مطابق ہلدہ کو میکسیکو تیل کی دولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ تعلقات عامہ کی ماہر تھیں جبکہ میکسیکنز سنہرے بالوں والی خواتین سے ویسے ہی محبت میں مبتلا ہو جاتے تھے وہ ایسا ظاہر کرتی تھیں جیسا کہ وہ بیواکوف ہیں مگر در الحقیقت وہ انتہائی سمجھدار اور ذہین تھیں ہٹلر کے وزیر برائے پرپوگنڈا جوسف گویبلز کی مدد اور رہنمائی کی بدھولت ہیلدہ نے بتدریج نازیوں کے لیے بہت سی فیورز حاصل کی وہ میکسیکو کے عالی حقام کی قربت حاصل کرنے میں اس لیے بھی کامیاب ہو گئی تھی کیونکہ امریکہ نے ان کے لیے رابطے استوار کرنے کے عمل کو آسان بنایا مورخ جان وضاحت کرتے ہیں کہ اپنے رابطوں خاص طور پر طاقتور پی آر آئی پارٹی میں کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایسی اہم معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں جس نے جرمنی کو میکسیکو میں تاوانائی اور مادنی وسائل تک رسائی ممکن بنانے میں مدد دی دوسری جانب سورطال یوں تھی مادنیات پیدا کرنے والے جنوبی امریکہ کے دوسرے ممالک نے نازیوں کے ساتھ تجارتی روابط ختم کر دیے تھے در حقیقت بولیویا جیسے ممالک نے جرمنی کا سامنا کرنے والے ممالک کے اتحاد کی حمایت کی غرض سے اپنے خام مال جیسے ٹن کی خصوصی قیمتیں مقرر کر دی تھی اس ملک کے جگرہ فیائی تناظر کے علاوہ نازی جرمنی یو ایس ایس آر کے نظریاتی تقابل پر تھا اور ہٹلر کے تو سی منصوبے میں روسی سرزمین پر سٹریجک پوزیشن قائم کرنا بھی شامل تھا سوویت یونین اپنے آپ کو صرف ایک عالمی طاقت کے طور پر آگے بڑھا رہا تھا جبکہ نازی پورے یورم میں اپنی جیو پولیٹیکل طاقت کو بڑھانے کے لیے مختلف طریقوں کا جائزہ لے رہے تھے اگرچہ یہ سب کچھ میکسیکو سے بہت دور ہو رہا تھا میکسیکو جو سن 1910 میں آنے والے انقلاب کے ہچکولے برداشت کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اس ملک کے قدرتی وسائل کو ریاستی طور پر قبضے میں لے لیا گیا تھا دوسری جانب 1846 اور 1848 کے دوران ہونے والے کی مداخلت کے نتیجے میں یہ ملک اپنا اہم حصہ کھو چکا تھا اس تمام تاریخی اور مجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے جوزف گویبلز مختلف انداز میں سوچ رہے تھے سن 1938 میں میکسیکو نے اپنے ملک میں واقعہ تیل کے زخائر کو قومیاں لے لیا تھا اور اسے ایک فوری مسئلہ یہ در پیش آیا تھا کہ امریکہ اور برطانویوں نے اس کی سنت کا بائیکارٹ کر رکھا تھا اس صورتحال نے میکسیکو کو جیو پولٹیکل مقابلے سے دو چار کر رکھا تھا اور دوسری جنگ عظیم کے ابتدائی برسوں میں نازیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا مورخ جان کہتے ہیں میکسیکن قوم پرستی کا سلسلہ 1980 کی دہائی تک چاری رہا پولینڈ پر جرمنی کے حملے کے بعد میکسیکو کے طوانائی کے زخائر کی سمگلنگ نازی جرمنی کے لیے سٹریجک حصیت اختیار کر چکی تھی ہٹلر کے لیے اپنی مسئلہ افواج کو مضبوط بنانا ضروری تھا اور اس کے لیے اسے اپنی جنگ کی سنت کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی جس میں اس کی جزوی مدد میکسیکو کے ذریعے ہوئی تیل کے علاوہ پارا اور ایلمونیم نہ صرف بجلی کی پیداوار میں استعمال ہوتے تھے بلکہ یہ ہوائی جہازوں کی تیاری کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے بالآخر پرل ہاربر پر جپانی حملوں کے بعد امریکہ بھی ہٹلر کو شکست دینے کے لیے قائم ہونے والے اتحاد میں شامل ہو گیا ہٹلر کے وزیر برائے پرپے گنڈا جوسف گویبلز نے اپنے بچوں کو زہر دینے کے بعد سن 1945 میں خود کشی کر لی تھی جس کے بعد ہلدا کا کیریئر بھی مزید آگے نہ بڑھ سکا اور اس کی مشہوری ایک اداکارہ ہونے سے زیادہ پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر رہی مورخ جان کے مطابق جب پچاس کی دہائی میں نازیوں کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کی تفصیلات سامنے آنے لگیں تو اس کا اثر ہلدا پر بھی ہوا انہیں ایسا محسوس ہوا جیسا یہ سب جرائم کرنے میں وہ برابر کی شراکت دار تھیں در حقیقت انہیں مکمل طور پر معلوم نہیں تھا نازی کن جرائم کا ارتکاب کر رہے تھے سن 1991 میں دنیا کی رنگینیوں سے دور شمالی جرمنی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ان کا انتقال ہوا مورخ جان کے مطابق میکسیکو کی اشرافیہ میں انہیں اب بھی یاد کیا جاتا ہے